الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على ما كانا نبیشا و آدم بین المائی والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل نوہمیر سے لبز مستعمل کی اقسام پڑھیں گے اس سے پہلے خدا سا سمعات فرمائیں انسان جو لبز بولتا ہے انسان کے موہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لبز کہتے ہیں انسان کے موہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لبز کہتے ہیں لبز کی دو قسمیں ہیں کتنے قسمیں لبز کی لبز کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک موضوع نمبر دو محمل جس لبز کا کوئی معنی ہوتا ہے اسے موضوع لبز کہتے ہیں موضوع لبز کسے کہتے ہیں معنیدار لبز کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنیدار لبز کو محمل کہتے ہیں موضوع کا دوسرا نام مستعمل بھی ہے ٹھیک ہے معنیدار لبز کو موضوع اور بے معنیدار لبز کو محمل کہتے ہیں اور موضوع کا دوسرا نام کیا ہے مستعمل بھی ہے جو لبز استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ محمل لبس استعمال نہیں ہوتا عام طور پر اس لئے اسے محمل کہتے ہیں محمل بے معنی لبس کو کہتے ہیں جیسے پانی وانی میں وانی جو ہے یہ محمل لبس ہے پھر موضوع لبس کی دو قسمیں ہیں مفرد مرکب مفرد اکیلے موضوع لبس کو کہتے ہیں اور مرکب ایک سے زائد موضوع الفاظ کو کہتے ہیں اور مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں تو مفرد کی تین قسمیں ہیں اس میں فیل حرف اور مرکب کی دو قسمیں ہیں مرکب مفید مرکب غیر مفید آج جو ہم پڑھیں گے یعنی سب سے پہلے تو لبس کی دو قسمیں ہیں موضوع اور محمل پھر موضوع لبس کی دو قسمیں ہیں یعنی مستعمل لبس کی موضوع کو مستعمل کہتے ہیں تو موضوع لبس کی یعنی مستعمل لبس کی دو قسمیں ہیں مفرد مرکب یہاں سے ہم پڑھیں گے یعنی موضوع لبس کی دو قسمیں ہیں مفرد مرکب پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں اسم و فیل حرف اور مرکب کی دو قسمیں ہیں مرکب مفید مرکب خیر مفید وغیرہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں فصل بدان کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم بدان کے تو جان لے کے ٹھیک ہے بدان کے تو جان لے کے لفظ مستعمل مستعمل لفظ در سخن عرب عرب کی زبان میں عرب کی گفتگو میں بر دو قسم است دو قسم پر ہے بدان کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است تو جان لے کہ مستعمل لفظ عرب کی زبان میں عرب کی گفتگو میں دو قسم پر ہے مفرد اور مرکب مفرد اور مرکب پہلی قسم مفرد دوسری قسم مرکب مفرد و مرکب مفرد اور مرکب مفرد لفظ باشت تنہا کے دلالت کنت بر ایک معنی مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو کہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے مفرد لفظ باشت تنہا کے دلالت کنت بر ایک معنی ایک یعنی ایک مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو کہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے و آرہ کلمہ گویند اور اس کو کلمہ کہتے ہیں و آرہ اور اس کو کلمہ گویندھ کلمہ کہتے ہیں یعنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں و کلمہ برسح قسم است اور کلمہ تین قسم پر ہے یعنی کلمہ کی تین قسمیں ہیں و کلمہ برسح قسم است اور کلمہ تین قسم پر ہے اس میں نمبر ایک اس میں چون رجلن جیسا کہ رجل رجل کا معنی ہے مرد اس میں چون رجل اس میں جیسا کہ رجلن اس کی جمع رجال آتی ہے رجلن فاغلن کے وسط پر ہے اس میں چو رجلن اس میں جیسے کہ رجل وفعل اور دوسری قسم ہے کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل چون ضرابہ جیسے کہ ضرابہ ضرابہ فعلہ کے وسن پر ہے وفعل چون ضرابہ اور فعل جیسے کہ ضرابہ وحرف چون حل اور حرف جیسے کہ حل کلمہ کی تین قسم ہے اس میں اس کے مثال جیسے رجل دوسری قسم فعل جیسے ضرابہ تیسری قسم حرف جیسے حل چندہ کے در تصریف چندہ کے در تصریف مغلوم شدہ است جیسا کہ علمِ صرف سے مغلوم ہو چکا ہے چونہ کے در تصریف مغلوم شدہ است جیسا کہ علمِ صرف سے مغلوم ہو چکا ہے اما مرکب رہا مرکب یعنی موضوع لبس کی مستعمال لبس کی دو قسمیں تھیں مفرد مرکب اب مفرد کے اقسام بیان کر کے اٹھے بیان کر رہے ہیں اما مرکب رہا مرکب لفظِ باشت کے از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشت اما مرکب رہا مرکب لفظِ باشت کے از دو کلمہ یہ وہ لفظ ہے جو کہ دو کلمہ سے یا بیشتر یا زادہ سے حاصل شدہ باشت حاصل ہوا ہوگا اما مرکب لفظِ باشت کے از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشت رہا مرکب تو وہ ایسا لفظ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو رہا مرکب تو وہ ایسا لفظ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو و مرکب بر دو گناہ است اور مرکب کی دو قسمیں ہیں دو گناہ است یعنی دو قسمیں ہیں مفید اور غیر مفید مرکب مفید مرکب غیر مفید مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں مفید آنست کے چون قائل برآن سکوت کنت سعمیرہ خبر یا طلب معمول شبد معلوم شبد مفید اس کو کہتے ہیں مفید آنست کے مفید وہ ہے جو کہ چون قائل برآن سکوت کنت کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے مفید آنست کے چون قائل برآن سکوت کنت مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے سعمیرہ خبر یا طلب معلوم شبد تو سعمیرہ کو یعنی سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو سعمیرہ خبر یا طلب معلوم شبد سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو خبر یا جملہ خبریہ میں معلوم ہوگا اور طلب جو ہوگا یا جملہ انشایہ میں معلوم ہوگا وآرہ جملہ گوجند اور اس کو جملہ کہتے ہیں وآرہ جملہ گوجند اور اسے جملہ کہتے ہیں مرکب مفید کو کیا کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں جس پر سکوت درست ہوتا ہے یعنی جس سے کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مرکب مفید اور اسے کو جملہ بھی کہتے ہیں وآرہ جملہ بھی کہتے ہیں وآرہ جملہ بر دو قسماز پس جملہ دو قسموں پر ہے پس جملہ بر دو قسماز پس جملہ جو ہے یہ دو قسموں پر ہے خبریہ وانشایہ خبریہ اور انشایہ یعنی حاصل کلام یہ کہ لبس کی یہ تو لبس کی قسمیں بیان نہیں کی گئی لبس کی دو قسمیں ہیں موضوع محمل اب موضوع کے بعض دو تقسیم ہے وہ یہاں بیان کی گئے ہیں موضوع کی دو قسمیں ہیں مستعمل کی دو قسمیں ہیں مفرد مرکب پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں اسم فی الحرف مرکب کی دو قسمیں ہیں مرکب مفید مرکب غیر مفید مرکب مفید میں پھر مرکب مفید میں خبریہ اور انشاء جبی ہے مرکب مفید کیسے کہتے ہیں مرکب مفید مفید آنست کے چون قائل برآن سکوت کنا ساہ میرا خبر یا طلب مغلوم شبت مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے سکوت اختیار کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب مغلوم ہو اسے کہا کہتے ہیں مفید اور اسی کو جملہ بھی کہتے ہیں اسے کلام بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں ٹھیک ہے جس سے خبر یا طلب مغلوم نہ ہو اللہ ورسولہ اعلم اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سلام کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیر بکس میں سوال کریں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ